ویڈیو میں بات کرتے ہیں سائمہ اکرم چودری کے لکھے ہوئے ایسے دس پڑے پاکستانی ڈراموں کے بارے میں جو بہت مقبول ہوئے تو اگر آپ ان ڈراموں کے نام جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں ناظرین سائمہ اکرم چودری کا تحریر کردہ ڈرامہ سیریل سنو چندہ ایک ٹرینڈ میکر پاکستانی ڈرامہ ہے جو اتنا مقبول ہوا کہ پھر اسی طرح کے ڈرامے بننا شروع ہو گئے اپنی کمال کی سٹوری کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بھرکے دنیاں بھر میں بہت مقبول ہوا اور کئی غیر ملکی چینلز کی زینت بنا ڈرامے میں اکرہ عزیز اور فرحان سید نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی اداکاری نے اس ڈرامے میں چارچاند لگا دیئے کیونکہ پورے ڈرامے میں ان دونوں کے جھگڑے اور پھر محبت نے دیکھنے والوں کے دل چیت لیے ڈراما سیریل سنو چندہ اتنا ہٹ ہوا کہ پھر اس ڈرامے کا دوسرا سیزن بنایا گیا اور وہ بھی بہت پسند کیا گیا ڈراما سیریل سنو چندہ ہم ٹی وی پر آن ایر ہوا نمبر چو ڈراما سیریل چھپکے چھپکے سائمہ کرم چودی کا تحریر کردہ ایک اور میگا ہٹ پاکستانی ڈراما ہے جس میں تنزو مزار رومینس پر مبنی کمیڈی دیکھنے کو ملتی ہے اس ڈرامے میں آئیزہ خان اور عثمان خالد بڑھ نے مرکزی کردان نبھایا جو آپس میں کزن ہوتے ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن ان کے بڑوں کی آپس میں ہر وقت کسی نہ کسی بات پر نوک ٹوک ہوتی رہتی ہے ڈراما سیریل چھپکے چھپکے کے باقی اداکاروں میں ایمن سلیم اور سلان نصیر میرا سٹھی اسمہ عباس اور علی سفینہ شامل تھے اور یہ ڈراما ہم ٹی وی پر آن ایر ہوا ناظرین سائمہ اکرم چودری کا لکھا ہوا ایک بہترین اور دل کو چھو جانے والی سٹوری پر مبنی ڈراما سیریل ہم ٹم میں کمال کا پاکستانی رومینٹک کومیڈی ڈراما ہے ڈراما سیریل ہم ٹم میں جہاں تنزو مزا دیکھنے کو ملتا ہے وہیں کچھ سوشل ایشیوز کو بھی ہائلائٹ کیا گیا ڈراما سیریل ہم ٹم میں اہد رضا میر رمشا خان سارا خان اور جنید خان نے مرکزی کردان نبھایا اور ان چاروں نے ہی بڑی کمال کی اداکاری کی لیکن اہد رضا میر اور رمشا خان کی اداکاری نے اس ڈرامے کو اور بھی سپر ہٹ بنا دیا اس ڈرامے کو دانش نواز نے ڈریک کیا اور یہ ڈراما ہم ٹی وی پر آن ایر ہوا نمبر فور ڈراما سیریل چاندارہ ناظرین سائمہ کرم چودری کا لکھا ہوا ایک اور شاہ کا ڈراما ہے یہ ایک رمضان سپیشل ڈراما ہے جو اپنی بہترین سٹوری اور دل کو چھو جانے والی اداکاری کی وجہ سے شائقین کے دل جیتنے میں کامیاب ہو رہا ہے ڈراما سیریل چاندارہ میں آئیزہ خان اور دانش تحمور نے مرکزی کردان نبھایا اور ان دونوں نے تنز و مزا پر مبنی کمال کی اداکاری کی ہے بلکہ کئی اور بڑے اداکار اس ڈرامے میں شامل ہیں ڈراما سیریل چاندارہ دو ہزار تیس میں ہم ٹی وی پر آن ایر ہوا ہے نمبر فائیو ڈراما سیریل عشق جلیبی ناظرین سائمہ کرم چودری کا لکھا ہوا سیونس کا انٹرینمنٹ کے بینر تلے بننے والا یہ ایک سپر ہٹ رمضان سپیشل کومیڈی ڈراما ہے جسے سید وجہت حسین نے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل عشق جلیبی میں جہاں رومینس فیملی ایشو اور نوک چوک دیکھنے کو ملتی ہے وہیں تنز و مزا سے بھرپور کومیڈی نے اس ڈرامے کو چارچاند لگا دیئے ڈراما سیریل عشق جلیبی میں وہاج علی اور مدیہ امام نے مرکزی کردان نبھایا ان دونوں کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا جبکہ باقی کاس میں کوئی خان، محمود اسلم، ہینا خواجہ، کاشک، محمود شاہستہ جبی، اسامہ خان، نور الحسن شامل تھے ڈراما سیریل عشق جلیبی دوہزار اکیس میں جیو ٹوی پر آن ایر ہوا اس سبسکرائب شو بیس ٹرینڈ اوفیشیل اور پریس دا بیل آئیکن فال لیٹنس شو بیس نیوز نمبر سیکس ڈراما سیریل کالا ڈوریا سائمہ اکرم چودری کا لکھا ہوا ایک سپر ہٹ پاکستانی ڈراما ہے جو اپنی بہترین سٹوری اور کمال کی اداکاری کی وجہ سے ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا اس ڈرامے میں رومینس اور کومیڈی دیکھنے کو ملتی ہے اس ڈرامے کی کہانی محنور اور اسوند یار کے گرد کھومتی ہے جو کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور پھر محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں ڈراما سیریل کالا ڈوریا میں سنہ جوید اور عثمان خالد بٹ نے مرکزی کے دار نبھایا جبکہ دیگر اداکاروں میں نادیا افغان شہداد نور سمینہ حمر سوہل سمیر زینب قیوم اور فرحان علی آگا شامل تھے یہ ڈراما ہم ٹی وی پر آن ائر ہوا نمبر سیون ڈراما سیریل چودری اینڈ سن سائمہ اکرم چودری کا لکھا ہوا سیون سکا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بننے والا ناظرین ایک بہترین رومنٹک ڈراما ہے جو دو ہزار بائیس میں جیو ٹی وی پر آن ائر ہوا ڈراما سیریل چودری اینڈ سن کی کہانی چودری دلدار ہوشیارپوری اور ان کے بیٹوں کے گرد کھومتی ہے جس میں آپ کو ہلکی پھلکی کومیڈی اور بہترین سٹوری دیکھنے کو ملتی ہے ڈراما سیریل چودری اینڈ سن کی مین کاسٹ میں عمران اشرف، آئیزہ خان، سہیل احمد، اسمہ عباس، نورل حسن، عرصہ غزل، شگفتہ، عجاز، یاسن نواز اور ساکب سمیر شامل تھے نمبر ایٹھ ڈراما سیریل آدھی گواہی ناظرین سائمہ اکرم چودری کا ایک سوشل ڈراما ہے جو اپنی بہترین سٹوری کی وجہ سے بہت پسند کیا گیا ڈراما سیریل آدھی گواہی کی کہانی سروہ نامی لڑکی کے گرد بھومتی ہے جو ہمدان نامی لڑکے سے لڑنے کے لیے مدان میں آتی ہے جو اس کی تصاویر اور ویڈیو لیگ کرتا ہے ڈراما سیریل آدھی گواہی کو فہیم برنی نے ڈریکٹ کیا اس ڈرامے میں سوہائی علی آبرو، عزبر رحمان، عزمہ خان، آئیشہ نصار اور سلیم شیخ شامل تھے ڈراما سیریل آدھی گواہی 2017 میں ہنگ ٹیوی پر آنئر ہوا نمبر نائن ڈراما سیریل میرے اجنبی ناظرین سائمہ اکرم چودری کا لکھا ہوا ایک اور سپر ہیٹ رومنٹک ڈراما ہے جسے احمد بٹی نے ڈریکٹ کیا ڈرامے کی کہانی حریم نامی سارا کے گرد بھومتی ہے جس کا باپ ہمیشہ اس کے شوک کے آگے دیوار بن جاتا ہے جبکہ حریم آیان سے محبت کرتی ہے اور شادی بھی ہو جاتی ہے لیکن ان دونوں میں کبھی پیار نہیں ہوتا ڈراما سیریل میرے اجنبی میں ارواہ حسین اور فرہان سید نے مرکزی کردار نبھایا اور یہ ڈراما اے آر وائی ڈیجیٹل پر آنئر ہوا نمبر ٹین ڈراما سیریل کیسی عورت ہوں میں ناظرین ڈراما سیریل کیسی عورت ہوں میں سائمہ اکرم چودری کا لکھا ہوا ایک بہترین ڈراما ہے جسے فہیم بنی نے ڈریکٹ کیا اس ڈرامے میں نادیا خان اور فیصل رحمان نے مرکزی کردار نبھایا جبکہ دیگر اداکاروں میں علی جوز، سنیا سرم شاد، عدلہ خان اور ارسلان رفیق شامل تھے ڈرامے کی کہانی ایک ایسے شہر کے گھمتی ہے جو اپنی بیوی کو جذباتی طور پر جوڑتا ہے اور پھر اسے محبت کے نام پر مجبور کرتا ہے ڈراما سیریل کیسی عورت ہوں میں 2018 میں ہم ٹی وی پر آن ائر ہوا آپ کو سائمہ اکرم چودری کے لکھے ہوئے دل سپر ہیٹ ڈراموں کے بارے میں جان کر کیسا لگا اور کون سا ڈراما آپ کا فیورٹ ہے کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ